موسیقی ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی خوش خبریاں ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت الیکشن کے میدان میں ہمیں نظر آئیں گے آروز نے جو دھاندلہ کرنے کی کوشش کی ہے الیکشن تربیونل کے اندر سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بڑے زبرداست ہیں آروز کے دھاندلیاں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں مگر جو الیکشن تربیونل کے اندر بیٹھنے والے ججز ہیں وہ اپنے حرف کو سامنے رکھتے ہوئے قانون اور انصاف کی حساب سے فیصلے اپنے سنا رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے نام جن کو الیکشن کے پروسس سے دور رکھنے کی ایک مضموم اور گھناؤنی سازش کی گئی تھی آروز کے ذریعے سے اس سازش کو بے نقاب بھی کر دیا گیا اور اس سازش کو جو ہے وہ بھی چراہے جو ہے وہ پھوڑ بھی دیا گیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے بڑے نام کراچی سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو الیکشن کے پروسس میں شامل ہوں گے راول پنڈی سے ہمار سامنے آ رہے ہیں جو الیکشن کے اس پروسس میں ہمارے سامنے شامل ہوں گے میاں والی سے وہ نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں رہیلیار خان سے وہ نام سامنے آ رہے ہیں اٹک سے وہ نام سامنے آ رہے ہیں یہ پوری تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے علاوہ گجرہ والا کے اندر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بڑا غم و غصہ اس وقت پایا جا رہا ہے کیونکہ گجرہ والا کے اندر جس طرح امنان خان کی تصاویر اور پوسٹرز کے ساتھ کیا گیا اس نے اس واقعے کی یاد دلا دی جب میاں نواز شریف صاحب میں وطن واپس آنا تھا تو ان کے پوسٹرز کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا یہ کرنے والے لوگ کون تھے ان کا مقصد کیا تھا اور وجوہات کیا تھی یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی بڑی خوش خبریاں ہیں سننے وہ تمام لوگ جس طرح مجھے سن رہے ہیں سب سے پہلے جو کراچی سے بہت ب� نام ہیں جن کو الیکشن کے پروسس سے دور کرنے کوشش کی دی تھی اس میں حلیم عادل شیخ صاحب ہے بہت بڑا نام ہے پی ٹی آئی کا یہ اب الیکشن کے پروسس کے اندر شامل ہوں گے کراچی سے اور اس کے علاوہ کراچی سے فردوس شمیم نکوی صاحب ہیں یہ صاحب کینسر کے پیشنٹ ہے اس کے باوجود انہوں نے فائٹ کی ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر کافی ٹائم کے بعد یہ باہر آئے مگر یہ ویکٹری کا سائن مناتے ہوئے آئے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ر ہیں گے کراچے سے یہ دو بڑے بڑے نام ہیں رابل پنڈی سے راجہ بشارت صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں راجہ بشارت صاحب ان کو بھی اس پروسس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے وہ بھی الیکشن دوزہ چوبیس میں ہمیں نظر آئیں گے رابل پنڈی سے شیخ رشید صاحب گو کہ وہ اپنی کلم دواب کے ذریعے سے الیکشن کے اس پروسس میں شامل ہوں گے مگر یاد رہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد بھی پی ٹی آ کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں تو اینی آو شیخ رشید صاحب ہیں ان کے بھی جو کاغذات کے نام صدقی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں رابل پنڈی سے یہ جازو الحق صاحب ہیں ان کو بھی ان کو بھی آرز کی طرف سے اتراز لگایا گیا تھا مگر الیکشن تربیونلیں ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے ہیں میاں والی نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے نوے یہاں سے آزم خان نیازی صاحب ہیں وہ الیکشن کے اس پروسس کے اندر شامل ہو گئے ہیں یاد رہے کہ پچھلے روز ا ایک دن پہلے یہ خبر ہمارے سامنے آگئی تھی کہ امیر خان نیازی کو بھی جو الیکشن کا پروسس ہے اسے دور کرنے کوشش کی گئی تھی مگر وہ الیکشن تربیونل نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے ان نے ایٹی نائن اور نائنٹی یہاں سے ہی وہ بھی الیکشن کے اندر پارسپیٹ کر رہے ہیں یہ ساری خوشکبریاں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہیں مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک رات ایک روز پہلے جس خاتون ایمان طاہر کو اغوا کیا گیا دن دہارے بغی سرکاری نمبر پلیٹ کے ڈالوں میں اٹھا کر لے جایا گیا رات پون کی بازیابی ہوئی وہاں پر وقلہ نے جشن بھی منایا ان کے کاغذات بھی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے الیکشن تربیونل کی طرف سے اب یہ جو طاہر صادق صاحب ہیں میجر صاحب ہیں یہ صاحب خیمن نے بھی رہے ہیں ان کی یہ اہلیہ اور ان کی بیٹی یہ دونوں ہی اٹک سے میدان کے اندر ہمیں نظر آئیں گی ایمان طاہر جو ہیں وہ طاہر صادق صاحب کی جو ہیں وہ صاحبزادی ہیں اور یہ نیشنل اسمبل کے حلقہ اینے پچاس سے یہ الیکشن کے اندر پاٹسپیٹ کریں گے اور ان کی جو والدہ ہے یعنی کہ طاہر صادق صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ پی پی زیرو ٹو سے اٹک سے ہی پاٹسپیٹ کریں گی ناز طاہر صاحبہ دیکھتے ہیں ان کا ریزلٹ کیا آتا ہے مگر اس کے علاوہ جو ایک اور اچھی خبر گئے ہے کہ جو بلہ نیشان واپس لینے کی کوشش کی گئی تھی بڑے لوگ اس وقت پریشان ہیں میں بار بار یہ بتا رہی ہوں ایک بار پھر سے بتا رہی ہوں کہ بلہ جو ہے وہ پی ٹی اے سے واپس نہیں ہوگا نو جینوری کو مرکزی اپیل ابھی سننا باقی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ بلے کے حوالے سے جو قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں یہ بلکل غلط ہیں اس طرح کہ کوئی چیز نہیں ہونے والی اور ویسے بھی اس پر قانونی رائے ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور وہ قانون کے بہت بڑے ماہر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے بھی تو الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے اگ پھر یہ سیول کورٹ کا معاملہ ہے اس کو سیول کورٹ میں جانا چاہیے وہاں پر اعتراض اٹھایا جانا چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرا پارٹی انتخاب کے اوپر بلے کا نشان بھی واپس لے لیا جائے کیونکہ الیکشن کمیشن میں صرف ایک سیٹیفیکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے وہ سیٹیفیکیٹ ہم جمع کر آ چکے ہیں تو بلے کا نشان واپس لینا اتنا آسان نہیں ہوگا ویسے بھی اس معاملے کو لے کے ٹیک اپ کر لیا ہے سپریم کورٹ نے کیونکہ صبح سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی ای اپنی درخواست ایک ڈال چکی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا لیکن جو ایک عجیب و غلیب سا واقع گجراوالا میں وہاں گجراوالا یادر مسلم لیگ نون کا گھر ہے وہاں پر مجورٹی مسلم لیگ نون کی ہے گجراوالا کے اندر اور گجراوالا میں یہ ہوا ہے کچھ دیر پہلے چند نوجوانوں نے سڑک پہ بہت بڑے ایک بینر عمران خان صاحب کا لگا ہوا تھا اس کو اتارا ہے اتار کے اس کے اوپر جھوتے م ہوا تھا رہے ہیں انہوں نے سیاہی پھینک کی ہے ٹماٹر پھینکا ہے تو میں کہوں گے یہ نوجوانوں نے اپنے مستقبل کے ساتھ کھلوار کیا یہ کسی کی تصویر کے ساتھ نہیں کیا اور کس کی تصویر دلوں کے اندر ہو جو پوسٹرز آپ اس طرح سے کرتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پانچ ساتھ جو لڑکوں نے یہ کام کیا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ عوام کروڑوں کی تعداد میں ہے اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے چند نوجوانوں کی اس مضموم حرکت کی وجہ سے کسی کوئی دل گریفتہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی طاقت ووٹ کے اندر ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان سے ایک ٹکٹ پہلے واپسی شروع ہو گئی ہے مسلم لیگ نون سے کل ہی بلوچستان کے امیدوانوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے تو آج ان کے سابق امنے ہیں یاکوب بزنجو صاحب انہوں نے اٹھا کے نون لیگ کا ٹکٹ ان کے موں پہ مارا ہے انہوں نے کہا نہیں جی مجھے یہ ٹکٹ نہیں آپ کا چاہیے اور نون لیگ کے اندر یہ گڑھ بڑھ شرو شروع ہو چکی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے لیے ریلیف شروع ہو چکا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری جو خوش خبریاں ہیں یہ اس وقت آج پورے دن کی خوش خبریاں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بلے کے لیے سپریم کورٹ نے ٹک اپ کر لیا کیس خان صاحب کے جو کھلاڑی تھے وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں ان کے کاغذات جو ہے وہ منصور ہو گئے ہیں اور نون لیگ کے لیے بری خبریں یہ ہے کہ ان کے ٹکٹ واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بھی میرے پ خبریں ہیں جس کی تفصیل میں اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جہاں تک ناہلی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مکمل ڈیٹیل قانونی رائے کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویلوگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور کومنٹ کریں بیل آئیکن ضرور دبایا کریں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی موسیقی